تو دوستو پچھلے سال کی طرح اس سال بھی آپ لوگوں کو منڈی کی اپ ڈیٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ دیتے رہیں گے تو آج میں بات کرتا ہوں تیسر ٹاؤن میں جو مویشی منڈی ہے اسی کی حوالے سے یہ اپ ڈیٹ دے دوں تو دوستو کراچی میں مویشی منڈی دوہزار چوبیس کو جدید طرز پر استوار کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے اس مرتبہ مویشی منڈی کو عوام کے لیے دس مئی کو کھول دیا جائے گا تیسر ٹاؤن والی منڈی کو دوستو عوام کی سہولت کے لیے اس بار کراچی میں بارہ سو اکر پر محیط مویشی منڈی تیسر ٹاؤن ناؤدرن بائی پاس پر سجائی جا رہی ہے دوستو سیکورٹی کی بات کی جائے تو انتظامات سمالنے کے لیے مویشی منڈی میں پولیس، رینجرز اور نیجی سیکورٹی گارز فرائض سر انجام دیں گے دوستو پچھلے سال بہت سے واقعات ہوئے تھے اور بہت سے افوائیں بھی ہو رہی تھی لیکن اس بار سیکورٹی کے حوالے سے رینجرز کو بھی تائینات کیا جا رہا ہے اور منڈی کے چانے اور آنے کے راستوں میں خصوصی لائٹیں بھی لگائی جائیں گے اور جدید سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے جا رہے ہیں جس کی مانیٹنگ اینڈ کمانڈ کنٹرل سے کی جائے گی دوستو ایک اور کچھ قبری ہے کہ پورے ملک سے مویشی منڈی کا روک کرنے والے بیوپاری حضرات کے لیے چانوروں کے لیے چوبیس گھنٹے پانی کی فرامی مفت بجلی عدویات کی امراد ڈاکٹروں کے ٹیم بھی روزانہ کی بنیاد پر فیموکیشن سمیت مختلف سہولیات کا کاس طور پر کیال رکھا جا رہا ہے مویشی منڈی میں فوڈ سٹریٹ کا بھی خیام کیا گیا ہے اور ایٹی ایم کی بھی سہولت اس مرتبہ اس منڈی میں موجود ہوگی تو جیسے پچھلے سال ملیر منڈی میں جو سیٹویشن تھی یہاں پہ رش بہتا لیکن اس مرتبہ امید کرتے ہیں کہ تیسر ٹاؤن وہاں پہ بھی رش زیادہ ہوگا تو انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ دوستوں کے ساتھ میں اپڈیٹ کروں گا تو گورنمنٹ کے طرف سے دس مئی کا اعلان کیا گیا ہے کہ دس مئی سے اس منڈی کو سجائے جائے گی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ اپڈیٹ کروں گا تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ